شمالی کشمیر بارہ ملہ زلے کے دو بھائی جمع کشمیر پولیس کی گرفت میں تب آئے جب یہ خبر پولیس کو موصول ہوتی ہے کہ انہوں نے ایک شخص کو شادی کے جھانسے میں پھاس کر ڈیڑھ لاکھ روپے لوٹ لیے پولیس پوسٹ مرگن کے سپوکس پرسن نے بتایا کہ پولیس پوسٹ مرگن کو ایک اپلیکیشن موصول ہوتی ہے گلاہ محمد بٹھ نامی شخص سے جن کا تعلق دیسہ دوڑا سے ہوتا ہے اور ابھی اسری نگر میں کہیں مقیم ہے ان سے اپلیکیشن میں جو پولیس کو بتایا ہے کہ اسے پٹن کر رہنے والا تھا وہ شخص اسے دیڑھ لاکھ روپے یہ کہہ کر لوٹ لیے گئے ہیں کہ اس کی شادی کرائیں گے اور پھر جب ایسا نہیں ہوتا ہے تو وہ شخص ان سے یہ کہتا ہے کہ آپ پیسے واپس دے لیکن بدلے میں اسے دھمکی ملتی ہے کہ اگر آپ نے ایسا کیا تو اچھا نہیں ہوگا اس حوالے سے شکایت درج ہوئی اس سلسلے میں پھر ایف آئی آر درج ہوتا ہے اور انویسٹیگیشن شروع ہوتی ہے دو بائیوں کو گرفتار کیا گیا ہے پولیس ٹیشن پٹن شفٹ کیا گیا ہے جہاں بھی وہ پولیس کی کسٹڈی میں ہے اور مزید انویسٹیگیشن اس حوالے سے چل رہی ہے خیر یہ بھی ایک قسم کی لوٹ ہی ہے وہ طریقہ نہیں تو یہ سہی اسے قبل ہی غالباً آپ کو یاد ہوگا کہ سپٹمبر کے مہینے میں بارہ ملہ پولیس نے کنزر علاقے میں ایک انٹرڈسٹرک فراڈ میریج ڈیکٹ کو بست کیا تھا جس میں چار اشخاص شامل تھے جس میں ایک شخص نے ایز میڈل مین اپٹ کیا تھا جس کو ہم کشمیری میں منزیم یور کہتے ہیں اور وہی منزیم یور بن کر میڈل مین بن کر وہ لوگوں کو تھاگ رہا تھا ویٹس ایپ پہ کئی سارے فوٹوز بیجتا تھا کہ یہاں آپ کا رشتہ تیہ کرائیں گے اور پھر وکٹم سے کہتے تھے کہ پیسے ٹرانسفر کرو اتنا مہر ادا کرنا ہے اتنا اتنے مہر ادا کرو اور پیسے ٹرانسفر ہونے کے بعد غائب پولیس کے مطابق انہوں نے سات لاکھ اٹیس ہزار روپے جمع کیے تھے ان چار ایکیوزٹ میں سے ایک کا تعلق جرن والا گلی راجوری سے تھا دوسرے کا تعلق موری کالا کوٹ راجوری سے تھا تیسرا شخص کا تعلق درنگ بڑھگام سے تھا اور جو چوتھا شخص تھا وہ خاگ بڑھگام سے تھا کیس ریجسٹر کیا گیا کچھ سیکشنز آئی پی سی کے تحت انویسٹیگیشن اس حوالے سے پھر چل رہی تھی اور ایسے معاملے جو پہلے نہیں ہوتے تھے یا شاید ہوتے بھی تو باہر نہیں آتے تھے لیکن یہ بات تیہ ہے کہ بدلتے ہوئے دور کے ساتھ نئی نئی ترغیبیں نظر آتی ہیں یہ کچھ سکیمز جو اس وقت ہمیں نظر آ رہے ہیں جنہیں بس کیا جاتا ہے لیکن ایسے کئی سکیمز جو پوشیدہ ہے آج کل آن لائن سکیمز کئی سارے ہیں ان کی ہی اگر ہم بات کریں تو ہمارے پاس ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل لنکس آتی ہے اور کہا جاتا ہے کس پہ آپ کلک کریں اور اس کے بعد آپ کو پیسے ٹرانسفر ہوں گے سب کوئی سمارٹ ہو رہا ہے ناظرین محترم اور میں سمارٹ سڑکوں اور سمارٹ میٹرز کی بات نہیں کر رہی ہوں میں ٹکنالوجی کی بات کر رہی ہوں اور ایسے میں ہم سب کو بھی سمارٹ ہونے کی ضرورت ہے ہم سب کو ایلرٹ رہنے کی ضرورت ہے بروسہ کریں لیکن ساتھ میں دماغ سے بھی کام لے فی الحال ابھی کے لیے اتنا ہی کیامرا پرسن امرڈار کے ساتھ میں ایک راہ کھون کشمی لائف کے لیے